جناب اسلام فرشوری جو حیدر آباد سے ترشیف لائے ہمارے مہمان شایر اور اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ دو نام میری فیرست میں ہیں ایسے جن وہ بھی ہیں دو دو انجوم ہیں آپ ایک انجوم کی بات کر رہے ہیں لیکن اس مشاعرے کو سجانے میں بڑی ہمت اور بڑی محنت کی ہے جناب ویجہ تیواری نے اور ویجہ تیواری صاحب نے نات پڑھ کے اس مشاعرے کا آخاز بھی کیا تھا اب وہ میزمان ہیں اختصار کا مطلب بھی سمجھتے ہیں لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پچھلے سال وہ پاکستان گئے تھے اور وہاں انہوں نے آپ کی بلی کامیاب نمائنگی وہاں کی اور وہاں ایک غزل جو ان کی بہت مقبول ہوئی میں چاہتا ہوں کہ صرف وہ غزل سنا کر ویجہ تیواری صاحب اپنا فرض عذا کریں میں اپنے سر پرس بڑے بھئیہ راہل بھئیہ کا بڑا شکر گزار ہوں کئی سالوں سے یہ میرے روز کے ملنے والے ہیں بھئیہ روز کے ملنے والے ہیں سب میرے بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں کئی سالوں سے بول رہے تھے وہ اچھا مشاعرہ جو ہے سنوا دیجئے تو میں نے کہا بھئیہ سے ریکویس کرتا ہوں اور پھر مہین بھئیہ کی کابیشوں سے جو ہے راہل بھئیہ کی سر پرستی میں اچھا مشاعرہ ہم لوگ یہاں کر پائے بہت شکر گزار ہیں آپ لوگ کے لیے اور میں بہت زیادہ وقت نہیں ہوں جیسا کہ انہوں نے بتا دیا راہل بھئیہ بولے تھے اسے سب کے لیے بولنا چاہیے تھا جو میرے لیے بولنا لیکن پھر بھی اب شاعر ہے عدد سباج نہیں آئے گا میں چار مشرے میں داؤ صاحب کے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے علم و عدب کے سارے خزانے گزر گئے کیا خوب تھے وہ لوگ پرانے گزر گئے علم و عدب کے سارے خزانے گزر گئے کیا خوب تھے وہ لوگ پرانے گزر گئے باقی ہے اب زمین پہ فقط آدمی کی بھیڑ انسان مرے ہوئے تو زمجے گزر گئے ہیں باقی ہے اب زمین پہ فقط آدمی کی بھیڑ انسان مرے ہوئے تو زمانے گزر گئے اور داؤ صاحب کے خیالات میں اپنے چار مشروں میں پیش کرتا ہوں دوستو آخری تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ آزاد بھگت بسمیل سلطان مرے تھے ہر گاؤں سے بستی سے نگہبان مرے تھے یہ ملک کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے اس جنگ میں ہر قوم کے انسان مرے آزاد بھگت بسمیل سلطان مرے تھے ہر گاؤں سے بستی سے نگہبان مرے تھے یہ ملک کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے اس جنگ میں ہر قوم کے انسان مرے کیا کہنا ہے اور ایک مطلب اور ایک شیر آپ کے حسنہ افضائی کے نظر کہ کرو وہ کام کہ دنیا گلے لگا کے چلے فرستہ گزرے گلی سے تو سر جھکا کے چلے کرو وہ کام کہ دنیا گلے لگا کے چلے فرستہ گزرے گلی سے تو سر جھکا کے چلے کبھی حرام کی دولت کو گھر میں مچ لانا جو چاہتے ہو کہ اولاد سر اٹھا کے چلے میں پیش کرتا ہوں ہو گیا کہا ہے میں پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں کرو وہ کام کہ دنیا گلے لگا کے چلے فرستہ گزرے گلی سے تو سر جھکا کے چلے کبھی ہرام کی دولت کو گھر میں مچ لانا جو چاہتے ہو کہ اولاد سر اٹھا کے چلے ایک شیر بھی سناتا چلوں بیچ بیچ میں مطلعے کی ذہمہ تھے کہ زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے زبان زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے دس پندرہ سال میں یہی ہو رہا ہے ہم نے صدیوں حکومت کری لیکن کبھی اپنے آپ کو اتنے آنا میں نہیں آئے زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے نصیب بگڑا تو دشمن برائی کرنے لگے بڑے بھائی کی نظر یہ شیر کی نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے اور ہمارے قط کے برابر نہ آسکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے ہمارے قط کے برابر نہ آسکے جو لوگ زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے ہمارے قط کے برابر نہ آسکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے اور دوستو چار مشلے جو سروع میں پڑھنا تھا بھول گیا ایک نے کسی نے کہا تھا شرابت بھائی نہیں کسی سب در بھائی نہ مار کر اخلاق پہنچ گئے کی نہیں آپ مار کر اخلاق تم انسان کا نام لیتے ہو دھرم ایمان کا چھوڑ دو نفرت برائی دشمنی ارے کیا کرو گے فالتو سامان کا واہ واہ جی پیش کرتا ہوں ٹائم کر میں بیٹھنا جی پیش کرتا ہوں ارے نیانے سن لو پیش کر جی جی آرے ابھی میں کھڑا بہت اچھا جا رہا ہے بھئی کھڑا ہوں کہیں نہیں جا رہا ہے اچھا اچھا رہا ہے صدیوں سے ہم غلاموں کا ایک تکیہ کلام صاحب صاحب رہا ہے صدیوں سے ہم غلاموں کا ایک تکیہ کلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب واہ واہ رہا ہے صدیوں سے ہم غلاموں کا ایک تکیہ کلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب یہ بغض و کینہ حسد عذابت خدا سے دوری انہ سے قربت رہائے صدیوں سے ہم غلاموں کا ایک تکیہ کلان صاحب سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب یہ بغض و کینہ حسد عذابت خدا سے دوری انہ سے قربت یہ سب ملے گا انہی گھروں میں جہاں ہیں مالے حرام آخری آٹھ میں سنے پڑھ کے بیٹھ رہا ہوں گا آخری میں تو بولی نہیں رہے کچھ اپنے ایمان کو بیدار کیا ہو تو بتا اپنے ایمان کو بیدار کیا ہو تو بتا ہم غریبوں سے کبھی پیار کیا ہو تو بتا اپنے اپنے ایمان کو بیدار کیا ہو تو بتا ہم غریبوں سے کبھی پیار کیا ہو تو بتا ماہ رمضان کی دعوت کے سیاسی مہمہ روزہ رکھ کر کبھی افتار کیا ہو تو بتا واہ 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 جی پیس کرتا ریال بیری یہ اپنے ایمان کو بیدار کیا ہو تو بتا ہم غریبوں سے کبھی پیار کیا ہو تو بتا ماہ رمضان کی دعوت کے سیاسی مہمہ روزہ رکھ کر کبھی افتار کیا ہو تو بتا اور دو سو چار مسرے کہ اسے بھی کسی دن میری چاہ ہوگی یہ ممکن نہیں ہے یہ افواہ ہوگی واہ اسے بھی کسی دن میری چاہ ہوگی یہ ممکن نہیں ہے یہ افواہ ہوگی یہ ممکن نہیں ہے یہ افواہ ہوگی میں خادم ہوں رکھ لو مجھے حسن والوں مگر عشق ہی میری تنکاہ ہوگی اب آخری چار مسرے ایمان داری سے آخری چار نہیں نہیں اب نہیں 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 میرے بھائیہ پڑھائی کریں گے نہیں چار مسرے پھر پھر کبھی انشاءاللہ بھائیہ نہ بولا اگلا مشاعرہ لال پرےٹ پر ہوگا عالمی تالیاں بجھا دیجئے آخری چار مسرے سینے میں توفان دبانا پڑتا ہے منوائی سینے میں توفان دبانا پڑتا ہے آنکھوں کو انجان بنانا پڑتا ہے ان کا کیا ہے نکل پڑے ہیں بے پردہ ہم کو تو ایمان بچانا پڑتا بس دیکھئے ایسا کیجئے نا ارے دوستوں میری بات سنیے ویجائے صاحب تو بھوپالی میں رہتے ہیں نائی 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 آپ تشریف رکھئے تشریف رکھئے یہ تو بھوپالی میں رہتے ہیں انہیں کل سنیے گا سب لوگ اپنے گھر بلا کر انہیں سنیں گے تو کئی سال تک یہ سنا نہیں پانی شکریہ